السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک آوڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے مولانا سعاد صاحب کے رجوع کے حد متعلق مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ ہم نے کہیں بخاری کے ختم کے موقع پر یہ بات کہی ہے کہ دونوں کے دونوں فریق یہ حق پر ہیں اور کسی کو بھی ایک دوسرے کو کافر کہنا یہ غلط بات ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مولانا سعاد صاحب نے رجوع کر لیا تھا اس کی بنا پر سارا مسئلہ ختم ہو گیا دونوں حق پر ہیں تو اس کے تعلق سے مولانا معروف صاحب نے دعلم دیوبند کے محتمی مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہ ہم العالیہ سے اس کے تعلق سے سوال کیا وہ اس میسیج کے ذریعے سے اور اس کے بارے میں دریافت کیا تو مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب نے اپنی آوڈروں کے ذریعے سے اس کا جواب دیا ہے آپ اس جواب کو حضرت ہی کے زبانی سنیے گا اس کے اندر آپ نے پوری وضاحت فرمائی ہے کہ مولانا صاحب نے رجوع کیا ہے یا نہیں کیا ہے اور دعلم دیوبند کا اب کیا موقف ہے اور مولانا عرشب مدنی نے جو کہا ہے وہ ان کے اپنی ذاتی رائے ہیں یا دعلم دیوبند کا یہ فتوہ سے رجوع ہو گیا ہے ان تمام باتوں کو آپ حضرت کی زبانی سنیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی مولانا معروف صاحب میں نے آپ کا پورا مسئل سنا کل سے مجھے بھی اطلاع مل رہی ہے کہ حضرت مولانا صدر شہد صاحب مدنی دان برکاتہ ہم نے وہاں وہ بیان دیا ہے جس کا آپ نے اپنے مسئل میں تذکرہ کیا ہے ہمیں سن کر بہت خیرت ہوئی اس لیے کہ معروف صاحب نہ دار علوم میں آئے ہیں نہ ہم لوگوں اس کسی سے ملاقات ہوئی ہے ذاتی طور پر معروف صاحب کیاں وہ آئے ہیں وہاں دعوت کھائی ہے اور ان لوگوں کیا گفتگو ہوئی ہم نے نہیں سنا ہے نہ وہ دار علوم میں آئے ہیں نہ کسی مسئلے سے ہمارے سامنے انہوں نے رجوع کیا ہے نہ اپنے پہلے بیانہ سے انہوں نے اپنے یعنی اس سے رجوع کا کوئی اعلان کیا ہے اور جہاں تک بیانات کا تعلق ہے تو میرے ذاتی علم میں یہ بات ہے کہ ان کے بیانات اس طریقے سے جاری ہیں جنوری کے آخری ہفتے میں ارشادات اکابر کے نام سے جو ان کے بیانات کا مجموعہ شائع ہوا ہے وہ میرے سامنے موجود ہے اس میں بھی وہی ساری باتیں ہیں ان حراف کی جو پہلے وہ کہا کرتے تھے اس لیے معانہ عرشت صاحب دامت برکاتور نے جو کچھ کہا ہے وہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے دعلم دوان کا وہ نہ موقف میں کوئی تبدیلی ہی ہوئی ہے نہ اس کے طرف سے کوئی اعلان ہوا ہے آپ چاہے تو اس وضاحت کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ